دوستو آپ کو گورپانٹ چینل کے اندر ویلکم کہتا ہوں آج ہم سیما مشک کے پورپانٹ کے بارے مطلب پودے کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پر دو پودے ہیں ایک چار انچ کے پورٹ میں لگائے ایک چھ انچ کے پورٹ میں لگائے دونوں کو میں نے بھل بھل میٹی دیئے اور گورپر خواد دے رہا ہوں بھل بھل میٹی لازم ہے اس پودے کی ہے اور دوسری بار اسے ہر سات دن بعد آپ نے لازم خواد گورپر کی دینی ہے تو یہ آپ کو یہ دے گا آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کچھ نارے کلیاں اس پڑا ہی نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے ایک پھول جڑا ہے یہاں میٹی بن رہی ہے اس کے بعد دوسرا چلیں دو یہاں بڑھ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں انشانال یہ میٹی دے گا یہ انشانال دونوں پودے میٹیوں سے بڑھ جائیں گے بس اسے آپ نے سن لیٹ پر رکھنا ہے کم سے کم چھے آٹھ چھے گھنٹے کی ہے اور اسے آپ نے میٹی بھلا دی دینی ہے اسے کو برخواد ایک کھانے والا چمت دینا ہے اسے پانی آپ نے دو ٹائم دین میں دینے رہا ہے اور اسے پورٹ آپ نے چانچ کا میں پاس اور یہ چھے انچ کا پورٹ ہے انشانال نعیف کا ذائر میں آپ کو دوسرے پارٹ میں زور داؤں گا کب اس کے پر میٹی لگیں گی میری فرد دوستو آپ کو اچھا لگے گا دوسرہ پارٹی آپ بس میری ویڈیو کو لائک کریا اور میں آپ کی اچھی ویڈیو باتا ہوں مطلب آپ کو اچھی لگے ویڈیو اس میں کوئی سبق ہو مطلب باتیں زور نہ ہوں میں آپ سے بس ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ اس کے پتہ دیکھ لیں کتنے اچھا گینہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پودا یہ دیکھ لیں اس کے پر تن دیکھ لیں کتنا اچھا ہے دیکھ لیں اس کے پر تن دیکھ لیں آپ پودا گدھ دیکھ لیں پانٹ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ میں رکھتی ہے پھر یہ آپ کو سمجھ آجے کی انشاء میں پر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ سانی سے سپنے گھر میں گو کر سکتے ہیں اس مرچوں کو اسی مامیچ ہے اسی یہ میرے دوستو اکشی لگی ہو ویڈیو میں لائک کریئے دا اللہ وسلم دوستو